موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں علیڈار دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک گمنام ہیرو کا ذکر کروں گا ایک ایسے ہیرو کی ہم بات کریں گے جس نے انسانیت کی لا زوال داستان رکم کر دی ہے بلوچستان کے بالاچ بلوچ نے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی پروانی کی اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا بچہ بھی وہ جس کو بالاچ بلوچ جانتا تک نہیں تھا پہچانتا تک نہیں تھا غلام محمد جو کچرا چنتا تھا جو کمسن بچہ کچرا جمع کرتا تھا اس کو بچاتے ہوئے بالاچ بلوچ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا یہ واقعہ کیا ہے یہ بہادری کا قصہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں تمام تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے آس پاس اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو اپنی جان تک کی بھی پروانی کرتے کسی جان کو بچانے کے لیے بے شک اس سے کسی قصد کا کوئی تعلق بھی نہ ہو کوئٹہ کا علاقہ ہے سریعاب جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کاریز کے قریب یا کہہ لیجئے کوئے کے قریب گہرا کوئا سلابی کوئا جس کے قریب غلام محمد اس کا میں نے آپ کو بتایا بچہ وہاں پر جو کچرا چن رہا تھا کچرا جمع کر رہا تھا کوئے کے قریب گہرے کوئے کے قریب اور کیا ہوا اللہ جانے کے وہ بچہ کس طرح سے اس کوئے کے اندر جا گرا اس کاریز کے اندر جا گرا اور گرنے کے بعد اس نے چیخوں پکار کیا جو پاس ایک شخص موجود تھا باہر اس نے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا کہ کوئی آئے خدا کے لیے اور اس بچے کو اس کوئے میں سے اس گہرے کاریز میں سے باہر نکالے جو بالاج بلوچ ہے اس نے جب یہ آواز سنی جب وہ وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ بہت گہرا کونہ ہے اور یہاں پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا لیکن اس نے جب سنا کہ بچہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے مدد کے لیے پکار رہا ہے تو اس نے اس تمام تر خوف کو ایک طرف رکھا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس موت کے کوئے میں جانے ہیں میں نے اس سلابی کوئے میں جانے ہیں اور میں نے جا کے اس بچے کو اس کچرا چننے والے بچے کو باہر نکال لیں اتنے ہی میں اس نے کوشش کا آغاز کیا اور اس نے ایک رسی کو تھاما اور اس کا بیلنس خراب ہوا بیلنس لڑ کھڑایا لیکن اس نے اس کوئے میں جانے کی کوشش جاری رکھی لیکن ہوا یہ کہ جو رسی تھی وہ ناکارہ تھی وہ ٹوٹ گئی اور بالاچ بلوچ اس کوئے کے اندر جا گیا اب بہت دیر تک لوگ انتظار کرتے رہے لوگوں نے امید رکھی شاید بالاچ بلوچ باہر آ جائے گا یا وہ بچے کی کوئی آواز صدا آئے گی یا کوئی ایک شخص اس کوئے میں سے باہر نکل آئے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ بالاچ بلوچ نے اپنی جان اس بچے کو اس کمسن بچے کو غلام محمد کو بچانے کے لیے قربان کر دی ہے جو وہاں پر اینی شایدین تھے ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اینی شایدین نے بتایا کہ جو کزنز تھے بالاچ بلوچ کے وہ رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ ہمارا جو کزن ہے بالاچ وہ باہر نہیں آئے گا وہ جان کی بازی ہار چکا ہے اینی شایدین یہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر جو لوہکین تھے جو اہل علاقہ تھے جو دوست تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آپریشن کا آغاز کر دیا ریسکیو آپریشن کا آغاز کر دیا کہ کسی نہ کسی طرح سے اب ہم لاشے برامت کر لیں اس سلابی کاریس کے اندر سے سلابی کونے کے اندر سے اور چودہ گھنٹے تک اس آپریشن کا اس ریسکیو آپریشن کا جو عمل تھا وہ جاری رہا اور چودہ گھنٹے کی جدو جہد کے بعد جو لاشے ہیں دونوں کی اس بچے کی بھی اور بالاچ بلوچ کی لاشے بھی کونے سے برامت ہو گئیں یہ لاشے کنوں نے برامت کی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کافی اہم چیز ہے یہ زلہ مستون کے دو نو جوان ہیں جن کا نام ہے جلیل احمد اور امیر حمزہ یہ دو وہ لڑکے تھے جو بالاچ بلوچ کو جانتے تک نہیں تھے جو بالاچ بلوچ نو شیروانی کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلق میں نہیں تھے لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اس موت کے کونے میں ہم جاتھ رہے ہیں لاشے دھوننے کے لیے لیکن جس میں اتنا اندھیرہ ہے جس میں اتنا سلابی پانی ہے اور ہم اس میں سے شاید کبھی واپس نہ آ پائیں لاشوں کا نکالنا میتوں کا نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ دو جوان لڑکے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کونے کے اندر چلے گئے کود گئے اور لاشوں کو ڈھونڈنے کا چودہ گھنٹے کا عمل ان دونوں کی جانب سے جاری رہا بہت بڑی بات ہے یہ کیونکہ موت کے بارے میں جانتے ہوئے بھی جب دو لوگ اس کونے کے اندر جا کر باہر نہیں نکل پائے انہوں نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے اور ہم ان کو تلاش کریں گے انسانیت کے ناتے انہوں نے کیا اور انہوں نے ایک انسانیت کی داستان رکم کر دی اور چودہ گھنٹے کے جدو جہر کے بعد انہوں نے اس بلاج بلوچ کو اور اس بچے غلام محمد کو کونے سے نکال لیا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں ان کے بھی بیانات سامنے آئے کیونکہ اس پورے پروسس کے اندر جو ریسکیو ٹیمے تھی جو پی ڈی ایمے کا عملہ تھا وہ بھی بہت دیر سے وہاں پر پہنچا لوگوں نے اس بارے سے اس حوالے سے بہت کمپلین کی کہ جو ریسکیو کی ٹیمے تھی وہ بہت گھنٹوں کی تاخیر سے پہنچی اتنی دیر میں لوگ اپنی مدت آپ کے تحت وہاں پر کاروائی کر رہے تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان ان دو نوجوانوں کے لیے جن کا مینہ پہتایا جلیل احمد اور امیر حمزہ ان کے لیے انام کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو دو دو لاکھ روپیہ انام دے دیا جائے اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کو پیشکش کی ہے کہ ان کو نوکریاں بھی دی جائیں گی ان دونوں لڑکوں کو جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور سوشل میڈیا پر بہت لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ ان دونوں لڑکوں نے اور بالاچ بلوچ نے انسانیت کی خاطر ایک کچڑا چننے والے بچے کی خاطر اپنی جان دعو پر لگا دینا یہاں پر لوگ اپنے سگے کے لیے بھی اپنی فیملی میمبر کے لیے بھی اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے پاتا ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈالیں لیکن اس شخص نے اس ہیرو نے اس گمنام ہیرو نے انسانیت کی ایک اور تاریخ رکم کر دی ہے اور اس شخص کو بلوچ نوشروانی کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تینوں لوگوں کو جنہوں نے اتنی بڑی ایفٹ کی اور یہ ثابت کیا کہ دنیا میں آج بھی ایسے لوگ بستے ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں انسانیت کی مدد کرتے ہیں اور بھڑ چڑھ کر اس طرح سے کسی کے لیے آگے آتے ہیں خیر کوشش کریں گے کہ اس طرح کی خبروں کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس طرح ہی اپ ڈیٹ رکھا جائے خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ